میں نے پہلے بھی کاؤفر کہتا ہوں کہ پششم سے اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ ہونے جا رہا ہے اور اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ جن کسانوں کے انہوں نے دھوکہ دیا ہے کہنے کو کہہ رہے تھے آئے دوگنی ہوگی لیکن ایم ایس پی بھی نہیں دے پاری سرکار ایم ایس پی کا قانونی ادھکار انڈیا گڑبندن سماجوادی پارٹی دینا چاہتی ہے اور جب موقع ملے گا تو اس پکش میں کام کرے گی وہیں بڑے پیمانے پر نوجوانوں کی نوکری چھینی اور یہ جانبوش کر کے پیپر لیک کر رہے ہیں اتب دیس میں بی جے پی کی سرکار ہے جہاں سے پیپر لیک ہو رہا وہاں بی جے پی کی سرکار ہے جب اتنا سرکشہ کا انتظام کیا انہوں نے اس کے بعد آخرکار کیوں پیپر لیک ہو رہے ہیں اور جب پہلی بار پیپر لیک ہوئے اسی سمیہ سرکار کیوں سابدان نہیں ہوئی سرکار جانبوش کر کے پیپر لیک اس لیے قراری ہے کیونکہ وہ آرشن نہیں دینا چاہتی وہ سرکان نوکری نہیں دینا چاہتی اور ان کے پاس بتانے کو کیا ہے بڑے بڑے ہورڈنگ لگائے ہیں کہنے کو ڈبل انجن ہیں لیکن دوسرا چہرہ ہورڈنگ پہ نہیں یہاں پا رہا ہے دوسرا چہرہ گائب ہے اور جنتہ بوٹ ڈال کے جو ایک چہرہ بچائے اس کو بھی گائب کرے گی چار سو ہار اس وار کی ہونے جا رہی ہے چار سو پار نہیں چار سو ہار اور جتنے لوگ ہیں سمیدان اور لوگتنٹر کو ختم کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اس چناؤں میں جنتہ کے بوٹ سے بھاگائے جائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے دل کو بھرشتہ چاریوں کا گو دام بنا لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھرشتہ چاریوں کے لئے اپنا دل گو دام بنا لیا ہے جتنے بھی بھرشتہ چاری ہیں اب سب بھارتی جنتہ پارٹی میں کیا آپ نے الیکٹرال بانڈ کا نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بینڈ بجھ گیا سچ نہیں بول پا رہے ہیں ہزاروں کروڑ کوئی چندہ دیتا ہے ای ڈی سی وے انکم ٹیکس سے بسکولی ہوئی ہے اور یہ بات تو سامنے آگئی ہے یہ سرکار سنساؤں سے کھلوار کر رہی ہے اور یاد رکھنا سنساؤں کمجور ہوں گی تو لوگتند کمجور ہوگا اور یہ سنساؤں میں جو منوانی کر رہے ہیں اسی کا پردام ہے کہ آن لوگتند کمجور ہوتا جا رہا ہے ان سنساؤں کو بچانا ہے لوگتند کو بچانا ہے اور کم سے کم ان سنساؤں کی کیڈیبلٹی تو ہو اگر کیڈیبلٹی ختم ہو جائے گی تو ہمارے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جائے گا مجھے لکھو